آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیونکہ یہ سی ایم صاحب نے کہا کہ میں ڈیٹیل میں پریس کنفرنس کرنا چاہتا ہوں سب کے سوال جو آپ دے تو آخری کوششن آپ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سلاب سے جو متاثرین ہوئے ہیں تو سرکاری سطح پہ کتنے ان کے لیے کیمپس جو ہیں میگا کیمپس قائم کیے گئے ہیں یہ بتائیے گا اور اب کافی کیمپس میں یہ بھی شکایت محصول ہو رہی ہے کہ وہاں پر اسکن کے کافی زیادہ لوگوں کے اندر بیماریوں میں لوگ جو مطلعہ ہو رہے ہیں اس کے لیے کیا اسٹریٹیجی ہے اور اب تک کوئی کیا اس کے اوپر خاطر خواہ اقدامات کیا کر رہے ہیں ہم سر یہاں تک میرے پاس نمبر ہے اور اویسلی یہ چھے ہی ہوتا جا رہا ہے تقریباً مائک بند کر دیں ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ کیمپس میں موجود ہیں ڈیفرنٹ جو حکومت نے بنائے ہیں نمبر اگزیکٹ آپ کو نہیں دے سکتا ہے میرے پاس لیکن وہ پھر نکال کے ڈسٹرک کا ایڈ کر کے بتانا پڑے گا اس کے علاوہ کئی لاکھ لوگ جیسے بتایا گیا روڈوں پہ ہیں جو نہیں جانا چاہتے کیمپس میں ہم ان کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کھانا جب بارش ہو رہی تھی تو ککٹ فوڈ پہنچا رہے تھے اور اب ریشنز پہنچا رہے ہیں آپ کلکل درست کر رہے ہیں بیماریاں جو ایسے وقت میں ہوتی ہیں ڈائریا پیٹ کی ساری بیماریاں سکن کی جلد کی بیماریاں ہی ہوتی ہیں دوائیاں ہم کوشش کیے ہر جگہ پر موجود رہے ہیں ان بیماریوں کی جہاں چھوٹی جگہ ہو بھی رہی ہے تو اس کو ہم رپرینش کر رہے ہیں یہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ صورتحال کا میں پھر سے کہوں گا ہم سب نولیجیبل ہیں کسی کو میں یہ نہیں کہتا لیکن اگر کوئی پانی کو نکالنے کا مسئلہ تو ایریگیشن والے سب سے بہتر ہوں گے کم اس کو ان پر اعتبار کرنا چاہیے اسی طریقے سے اگر ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے تو میں ڈاکٹر کو نمبر ون کہوں گا میں اپنے آپ کو نہیں کہوں گا جی نہیں اس کو یہ دوا دو نہیں دو یہ دوا دو تو لیکن انفرشنٹلی ہمارے پھر ایسے موقعوں پر ڈاکٹر بھی بہت پیدا ہوتے ہیں انجنئر بھی بہت پیدا ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے سیکھنے کو ملتا ہے سب سے میں یہ کیا سکتا ہوں شکریہ